اس کا جائزہ لیا جائے گا اور قصرواروں کو سزا دے جائے گی آگے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف مرکزی وزیر براہ سارک ور ٹرانسپورٹ نیتن گٹکری وستی کشمیر کے گاندربل زلے میں دو اہم سرنگوں کا دورہ کریں گے گٹکری پہلے زوجلہ ٹنل جائیں گے اور اس کے بعد زیڈ موڑ ٹنل کا بھی دورہ کریں گے تیرہ اشاریہ دو کلومیٹر لمبی زوجلہ ٹنل ایشیا کی سب سے طویل دو طرفہ سرنگ ہے اس کا کام تقریباً چالیس فیصد مکمل ہو چکا ہے جب یہ سرنگ مکمل ہو جائے گی تو لہ لدہ کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑ دے گی دو ٹیوبوں میں سے زیڈ موڑ ٹنل کی ایک ٹیوب تقریباً مکمل ہو چکی ہے گٹکری اس ٹنل کا دورہ بھی کریں گے اور کام کی پیشرفت کا جائزہ بھی لیں گے اور جب کشمیر کے محکم وائل لائف پروٹیکشن نے بلاخر آج ارس صبح ہیدرپورا میں آفت بنے ہوئے تیندوے کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے کلالپورا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے آہاتے میں ایک ماہ تک ٹریکنگ کے بعد اس تیندوے کو فسایا گیا یہ آپریشن میری ریسکو ٹیم ہو کر سر ویٹ لانڈز ڈیویزن نے انجام دی ہے نواز میں چند دی ہے اس برای کو د Wing brناد至ون بنے میں آپ اس پیشان جائے ہیں هاہ ، اللے ہم會s shots د pant ٹھیک ہے 一ات جنائے درزمتوں نے اپنی پارٹی کے یود پریزڈنٹ کے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ جانکاری دی انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ اپنی پارٹی یود صدر کے عہدے سے مستعفی ہو گیا ہوں جنائے درزمتوں نے ذمہ داری دینے کے لیے پارٹی صدر الطاف بخاری کا شکریہ ادا کیا ہے جمہ کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے سامہ میں ایک پروگرام کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ماضی کی تمام حکومتوں پر نشانہ سادھا الطاف بخاری نے کہا کہ انیس سو سیتالی سے لکر اب تک جمہ کشمیر کے لوگوں کا سابقہ حکومتوں نے استحصال کیا ہے ان کا مطابق کانگریس اور انسی اتحاد والی حکومت رہی ہو یا پھر پی ڈی پی اور بی جے پی والی حکومت سب نے کشمیری عبام کو صرف زخم دیئے ہیں وہیں انہوں نے ملک میں موضوع بحث تاریخ کی کتابوں سے مغلیہ بادشاہوں کے کارناموں کو ہٹانے پر رد ملظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے تاریخ ختم نہیں ہوتی بلکل اسی طرح بی جے پی کانگریس پی ڈی پی اور ان سی کیے سیاہ کارناموں پر بھی پردہ ڈالا نہیں جا سکتا بخاری نے جمہ کشمیر میں جل انتخابات کے نقاط کو لے کر امید بھی جتائی یہ بات تو سچ ہے دیکھیں آپ سنتالی سے آج تک جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا یا برا ہوا دلی کی وجہ سے ہوا اگر یہاں نیشنل کانفرنس کا رول تھا تو وہ تو دلی کی ایما پہ ہی انہوں نے کبھی سرکار خود تھوڑا ہی بنائی ہے ہمیشہ انہوں نے ہی بنائی پھر پی ڈی پی نے بنائی وہی لوگ ساتھ تھے کبھی کانگریس ساتھ تھی کبھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ کانگریس تھی کبھی پی ڈی پی کے ساتھ تھی کبھی باج با ایک جماعت کے ساتھ تھی پھر دوسری جماعت کے ساتھ تھی تو یہ سب جماعتیں تو ایک دوسرے سے ہی انہوں نے ہمیں حکومت کی اور جو ہاں یہاں خرابی یہ کہتے ہوئی تو ہوئی تو ان کے ہی ایما پہ ہوئی اتحاس کتابوں سے ہٹتا نہیں ہے آج ہٹا ہوگے اتحاس تو اتحاس ہے مورک لکھتا رہے گا مورک لکھتا رہے گا ایسے دور بھی آتے رہتے ہیں لیکن جو ہسٹری ہے ہسٹری مٹتی نہیں ہے جیسے نیشنل کانفرنس کا ظلم نہیں مٹے گا پی ڈی پی کا ظلم نہیں مٹے گا کانگریس کا ظلم بھی نہیں یہ نہ لکھیں مورک کہیں نہ کہیں لکھ رہا ہوگا وقت ایک بریک کا بریک کے بعد